کورونا کے خلاف شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی سندھ سرکار کے سرجمان بریسٹر مرتضی وحاب سے بریسٹر مرتضی اس آئیسولیشن میں ہے ان کی آئیسولیشن کا احترام کرتے ہوئے ہم نے ان سے فون پر رابطہ کیا ہے ان سے گفتگو کرتے ہیں سندھ حکومت کے اقدامات اور آگے کی جو سٹریٹیجی ہے اس پر گفتگو کرے گے مرتضی صاحب سلام علیکم and welcome to the show مرتضی صاحب سندھ حکومت کے بڑے احسن اقدام بروقت اقدامات اور بڑے کلیر ہیڈڈ فوکس کے ساتھ نظر آئے ہیں بڑی تعریف بھی ہو رہی ہے اس آ چینج کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی اتنی تعریف نہیں ہوتی تھی میڈیا میں اب اس ساری سو اپیسوٹ کے بعد ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا ایک گلہ پی ہے کہ تھوڑا سا مرکز کے ساتھ ہم آہنگی کا فقدان نظر آ رہے ہیں کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس کو بھی ذرا اس پر محنت کی جائے کہ اس کو بھی دور کیا جائے گلے اور شکوے کو آپ کی بات درست ہے اور ہم تو ہر چیز کرنے کو تیار ہیں تاکہ ہم اپنی شہریوں کو احساس تحفظ فرام کر سکیں لوگوں کو پروٹیٹ کر سکیں اس بابا سے ہم نے تو پہلے دن سے فیڈل گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی کہ آپ لیڈ لیں اس کے اندر ہم آپ کے ساتھ کام کریں اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا چلیں کچھ چیزیں پہلے کر لیں چاہیتی ہیں آج فیسلی کریں کچھ سخت فیسلی کریں کیونکہ اگر ہم وہ سخت فیسلی نہیں کریں گے ہم سب کے لیے پریشانی بڑے گی ہم سب کے لیے پرابلم ہوگی اور میں حکوم کے پاکستان کے ساتھ ساتھ اپنے پاکستانی بھائی بہنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اپیل کرنا چاہوں گا انتماعات کرنا چاہوں گا گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے لیے اپنے چاہنے والوں کی بہتری کے لیے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے پلیز اپنے اپنے گھروں پر بیٹھیں اپنے ہاں کو آئیسولیٹ کریں پبلک مقامات پر نہ نکلیں اگر ہم لوگ اگلے چودہ روز کے لیے یہ ذمہ داری نبھالیں تو میں تمہیں ہم صحیح معنوں میں اس کرونا وائرس کی بابا سے نمچنے میں اپنا کیدار آدھا کر پائیں گے اگر ہم ایسی لوگوں سے ملتے رہے ہم ایسی احتیاطی تقبیر کو وائلیٹ کرتے رہے آپ یقین جانے ہم ایک دوسرے کے لیے خطرہ ہے ہم ایک دوسرے کو محفوظ بنانا ہے ہم اپنی چاہنے والوں کو محفوظ بنانا ہے مرتضی صاحب یہ تو تین دن کا فیصلہ تھا اس کے پیچھے محرکات کیا تھے کیونکہ پرائم منسٹر کا موقف دوسرا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ لاکڈاؤن نہیں کرنا چاہیے آپ لوگوں نے کر دیا کیونکہ کوئی بھی حکومت کا اقدام جو ہے وہ اس وقت تک اپنے ڈیوڈینز نہیں رہی سکتا جب تک پبلک افتیسات کو آپوریٹ نہیں کرتی ہے انفورچنٹلی وہ ریسپانس پبلک کی جانے سے کچھ لیول پر تو آتا ہے بہت کچھ لوگ آج بھی اس احتیاط کو وائلیٹ کریں اور وہ باہر نکل رہے ہیں وزیلالہ سن کی جو کل کی گزارش کی التماس تھی اس کا پرپس یہ تھا ہفتہ اتبار تیر پبلک ہالیڈے ہے ان تین لوگ کے لیے نہ دفاتر کھلیں گے نہ شاپنگ مال کھلے ہیں نہ ریسپانس کھلیں تو کوئی وجہ نہیں ہے لوگوں کی گھروں سے باہر نکلنے کی تو ہم اپنے آپ کو ترین کر سکتے ہیں کہ ان تین لوگ کے اندر ہم کس طریقے سے احتیاط کر سکتے ہیں کس طریقے سے موتاق انداز سے آگے بڑھ سکتے ہیں اس کانٹیکس میں وزیلالہ سن نے یہ اپیل کی تھی جہاں تک ریسپانس کو بند رکھنے کا تعلق ہے شاپنگ مالز کو بند رکھنے کا تعلق ہے شاپنگ سینٹس کو بند رکھنے کا تعلق ہے وہ تو ہماری اس وقت اعلان ہم کر چکے اور اس کے اندر کوئی بیور ہم نہیں دے رہے ہیں ہم اس کو انفورس کرا رہے ہیں لیکن میں ایک پر پھر یہ کہوں گا کہ جب تک پبلک فلی اس سیسلے کو ایکسپٹ نہیں کرے گی فلی اس کو فولو نہیں کرے گی ہمارے لئے اس کو عمل طرامت بنانا کرانا بڑا مشکل ہو رہا ہے مرتضہ وحب صاحب ایک چیلنج جو ہے لوگوں کو سمجھانا ہے آج جو انفورشنیٹ جو سکھر میں ہوا لوگ نکل آئے باہر یہی صورتحال باقی جوگوں پہ بھی آ رہی ہے تو لوگوں کو کیسے کنونس کریں کیسے سمجھائیں کیونکہ یورپ کی مثال ہمارے سامنے ہے جنہوں نے سیریس نہیں لیا کارنٹین نہیں کیا وہاں پہ تو نتائج برہ ڈیفرنٹ تھے تو لوگوں کے لئے کیا ہماری لاعمل کیا ہماری سٹریٹیجی کہ ان کو بہتر طریقے سے سمجھایا جائے ہم کوشش کر رہے ہیں اور اس لئے میں سمجھتا ہوں چاروں سوگوں کی جو ایفرٹ ہے وفاق کی جو ایفرٹ ہے وہ ویل کوارڈنیٹی دھونی چاہیے یہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو شرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو لوگوں کو انسٹیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو میں سمجھتا ہمیں نہیں کرنا چاہیے بیشت قوم کے جو ظاہرین ہمارے شکر میں ہم ان کی تکلیف سمجھتے ہیں ان کی مشکلات سمجھتے ہیں بڑا یقین جانے کہ ان کو کورنٹین فسیلٹی میں رکھنے کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے بہترین مفاد میں ہے ان کے چاہنے والوں کے بہترین مفاد میں ہے ان کے رشتداروں کے بہترین مفاد میں ہے میں سمجھتا ہوں یہ قربانی ہمارا دین بھی قربانی کی بات کرتا ہے ہمیں قربانی ایک دوسرے کے لئے دینی پڑے گی اور اگر ہم سب یہ قربانی دینے کو پیار ہیں اپنے آپ کو کورنٹین کر لیں آئیسولیشن میں ڈال دیں تو یقین جانے اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد کرے گا اصل یہ جو حقوق میں بات ہیں یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کی خدمت کر رہے ہیں ایک دوسرے کی انٹریس پر لکافٹر کر رہے ہیں ہمارا دین بھی اسی بات کی کلقین کرتا ہے مرزا صاحب آپ صاحب قربانی کیا بات کر رہے ہیں لیکن سب سے ادھا قربانی جو ہمارے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں جو پیرامیڈکس ہیں جو ہیلتھ سٹاف ہیں جو نرسز ہیں جو وہاں پہ موجود ہیں ان کی حفاظت کے لئے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ایک تو یہ کہ تعداد بڑھانے کے لئے آپ لوگ نے پیش چہار دے دیا پنجاب گورنمنٹ بھی کر رہی ہے لیکن جو لوگی فرنٹ لائن پہ ہیں ان کی حفاظت کے لئے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے کہ میں خراجی تحسین پیش کرنا چاہوں گا ان تمام ہیلتھ ورکرز کو ڈاکٹرز کو کوفیشنلز کو پیرامیڈکل سٹاف کو ہماری لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز کی لوگ ہماری جو سیویل ایڈمنیسٹریشن ہے جو سیلڈ پر موجود ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی خدمت انسانی خدمت قومی خدمت یہ تمام لوگ کر رہے ہیں اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان لوگوں کا شکریہ دا کرنے کے لئے ان لوگوں کی عزت افضائی کرنے کے لئے جہاں تک ان کی پروڈیکشن کا تعلق ہے جو پروڈیکٹیو گیر ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ سن گورنٹ نے ان کو پروائیڈ کیا ہے ان کے پاس وہ اپریڈیپن ہے لیکن ہاں ہمیں اگلے تین مہینے کا پلان کرنے کی ضرورت ہے اب یہ اچھے مہینے کے لئے پلان کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اور پروڈیکٹیو گیر بلانے کی ضرورت ہوگی سن گورنٹ جو کچھ کر سکتی ہے اپنے فرنٹ لائن لوگوں کو پروڈیکٹ کرنے کی سن گورنٹ کر رہی اور انشاءاللہ کرے گی اچھا ابھی تک جو ہمارے اقدامات ہیں وہ ہم رییکٹ کر رہے ہیں تعداد بڑھ رہی ہے سیٹن لیمٹ سے اوپر جاتے ہیں تو ہم کچھ مزید اقدامات کرتے ہیں ابھی تک ہم کوئی آؤٹ آف دو باکس یہ جو کروڈ کے اہیڈ جو سوچ ہوتی ہے تاکہ اس کو ہم چین کو بریک کریں تاکہ وہ اس کا آگے جائیں اس ساری ڈیزیز سے اس سارے معاملے سے اس کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں چین کو بریک کرنے کے لئے تو واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم آئی فولیشن میں چلے جائیں اور یہی بات ہم بار بار سیٹس گورنمنٹ کا سمتھانی کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کے معاشر پتل کرنا سوچیں لوگوں کی ویسے زندگیوں کو سوچیں ہمارا جو ملک کا ہیلت سسٹم ہے وہ اس کی کپیسٹی نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خاصتہ یہ سپریڈ ہو گیا تو ان کو کیٹر فور کر سکے بیس کے اسٹیبلش ملک جہاں بہترین ہیلتھ کیر تھی وہ کولیپس کر گیا تو ہمارا جو ہیلتھ کیر سسٹم ہے پورے ملک کا اس کی تو کپیسٹی اتنی نہیں ہے تو ہم کیوں سپیس تک پہنچنے کی کوشش کریں جہاں پر ہمارا ہیلتھ سسٹم کولیپس ہو جائے گا ہمیں پری ایم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں پرو ایکٹیف ہونے کی ضرورت ہے اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ ہم خود احتلاط کریں اور اگر ریاست یہ فیصلہ کر لے کسی طریقے سے بھی ہمیں نیکشور کرنا ہے کہ لوگ خانوں سے باہر نہ نکلیں تو صحیح معنیوں میں ہم اس معاملے سے نمٹ پائیں گے اچھا اس سارے معاملے میں ایک اچھی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا سیاست نہیں کریں گے بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ ہم پرائم میریسٹر پر تنقید نہیں کریں گے پرائم میریسٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے لیکن اس سارے سورتحال میں کچھ بیانات آتے ہیں جو مایوسی پھیلا دیتے ہیں جس طرح یہ اپوزیشن نے کہا کہ ہم سیلری نہیں دیں گے اپنا فنڈ میں ایک مہینے کی تاکہ آپ لوگ کرپشن کرتے ہیں پھر آپ لوگ کی طرح سے کچھ بیان آ جاتے ہیں اس سارے سورتحال کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے میں سمجھتا ہوں مایوسی کفر ہے اور ہم کو مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنا اپنا کام کرنا چاہیے ہم نیجنیتی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اچھے جذبے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور میں آپ کی چاہلے کے توسط سے کسی پولٹیکل پوائنٹ سکورن کی سیاسی بات نہیں کرنا چاہوں گا میں کہتا ہوں ہماری اچھی کازش میں جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اس کا بھی شکریہ جو ہمارے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا اس کا بھی شکریہ ہمیں اس وقت فوکس انسانی جان کو بچانا ہمارا ہونا چاہیے باقی استیاست کرنے کے لیے پیانہ دینے کے لیے جان ہے تو جہان ہے گلدی ہوگی تک یہ تمام چیتے کریں گے لیکن اس وقت ہم سب کو ایک ہی فوکس ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی شہریوں کو اس بابا سے تحفظ فرام کر سکیں اور اس کی جو واحد طریقے کار انٹرنیشنلی بھی ہمیں سمجھا اور ہمارے لوکل ایکسپرٹ جو ڈاکٹرز ہیں وہ سمجھاتے ہیں احتیاط وہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس وائرس سے بچ سکیں ملسید صاحب آپ مشیر ہیں تمام اہم جو میٹنگز ہوتی ہیں ان میں آپ بیٹھتے ہیں جو آپ کے پاس ہم سے زیادہ انفرمیشن ہے انسائیڈ انفرمیشن بھی ہے تو کیا صورتحال ہے کیا جو سنگین صورتحال کیا اتنی ہے جتنا بتایا جا رہا ہے یا سی پی ابتر ہے یا کچھ صورتحال فیلحال کابو میں ہے اور آگے کی تداروں کے لئے ہم کام کر رہے ہیں اصل صورتحال ہے کیا نہیں پریشان تو بلکل سو فیصد ہم کو ہونا چاہیے پریشانی کی بات ہے یہ بڑھ پینک نہیں کرنا چاہیے اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں وزیراعظم کی کھبرانے کی ضرورت نہیں بڑھ پریشانی کی کیسیت ہے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ جو صورتحال میڈیا کے ساتھ سے گورنن نے شیئر کی ہے وہی صورتحال ہے ہم نے کسی چیز کو چھپایا نہیں ہے کسی چیز پر پردہ نہیں ڈالا ہم نے ہر چیز کو میڈیا کے تھوپپلک کو کنوے کیا تاکہ پپلک بھی منٹلی پریپیرڈ رہے میں سمجھتا ہوں بیسٹ آن ڈی انسومیشن ایک تکلیف دے سیچویشن ہے ایک پریشان کن سیچویشن ہے لیکن ابھی بھی ہم اس سیچویشن کو انڈر کنٹرول کر سکتے ہیں جو سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ سیچویشن آؤٹ اف کنٹرول نہیں ہوئی لگی ابھی بھی ہم آئیڈنٹیفائی کیے ہوئے ہیں ہمیں چیزیں سمجھ آ رہی ہیں ہم اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ یقین جانے ہیں اگر یہ قوم سمجھداری کا مظاہرہ کرے اگر یہ قوم آج فیصلہ کر لے کہ ہاں اگلے بارہ چودہ روز کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں بھیٹنا ہے ہمیں یہ احتیاط کرنی ہے تو آپ یقین جانے ہیں ہم اس وبا کو پردول کر پائیں گے ہم اپنی پرابلمز کو میٹیگیٹ کریں گے اور پھر جو لوگ خدا نہ خاصتہ ایسے افیکٹ ہو گئے ہیں ان کو ٹھویٹ کرنے کیلئے بھی بہتر اقتامات کر پائیں گے اتھر کچھ سیجیشنز آ رہی ہیں کچھ مشورے پی آ رہے ہیں کہ جو ہاسپٹلز ہیں ان کو الیدہ کرنا چاہیے جس طرح کلینکس ہوتے ہیں جو مختلف جگہیں ہیں کرونا کے لیے ان کو الیدہ کر دیا جائے کیونکہ ہاسپٹلز میں پیشنٹ پہلی ورنربل ہے ایک سیجیشن آئی کہ ہم جو بحری جہاز ہیں سمندر میں لے جائیں جو کارنٹین کریں تاکہ ڈیفرنٹ کریں شہروں سے نکل جائیں تو ان ساری سیجیشنز پہ کوئی غور ہو رہا ہے کوئی اور اس طرح کی چیز آپ لوگ کے زیر غور ہے لیکن ساری سیجیشنگاری ہم دیلو بیسس پر ملتے ہیں سیجیشنز کو ایکسپور کرتے ہیں فیصلے کرتے ہیں لیکن جو بھی فیصلہ کیا جائے گا ہم ایک قوم ہیں ہم ہماری پوری قوم کو ایک انفرومیٹی آف تھوڑ کی ساتھ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ساری جو آپ بحری جہاز پر لے جانے کی بات کریں یا ہسپتال کی بات کریں لیکن تمام چیزیں ریاکٹیو ہیں جب پرابلم ہو جائے آپ کو وہ وبا لگ جائے آپ اس کے بہامات کی بات کریں میں تو آپ سے اچھی بات یہ کر رہا ہوں کہ آج ہم کیسے اس وبا سے بچ سکتے ہیں ہم سب کو پتہ ہے کہ دنیا بھر میں آپ نے دیکھیں یہ وبا پھیلی ہے اس طریقہ کیا ہے بچنے کا کہ آپ گھروں پہ رہیں آپ اپنے آپ کو کنفائن کریں آپ اپنے آپ کو آیشوڈیٹ کریں کمی اور علاج اس کا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں آپ کے چینل کو اپنے سامینوں کو یہی چیز کنوے کرنی چاہیے کہ ہم اس سیچویشن کی طرف نہ جائیں خدا نہ خواہتا میں اسپطال جانے کی ضرورت ہے ہم اس سیچویشن تک نہ جائیں کہ ہم اس طرح کی ایکسٹریم اتبابات اٹھانے کی ضرورت ہوں ہم کیوں نہ اس وقت اس چیز کو کنٹرول کریں اور کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے احتیاط ہم اپنے گھروں پر بیٹھ جائیں کہتے ہیں نا دھوکر دھو ہو جائیں وہ چیز کر لیں اللہ تعالی انشاءاللہ ہماری مدد کرے گا ہم ایک بار نیت کر لیں کہ ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں اپنے چوتہ روز کے لیے بیٹھ رہے ہیں مجھے صاحب آپ کا بھی وقت بڑا قیمتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ آپ بھی بیزی ہیں میٹنگز ہو رہی ہیں لیکن جاتے جاتے بتاتے چلیں کہ کوئی چائنہ سے ہماری باتچیت ہو رہی ہے کیونکہ چائنہ کی سیکسٹری ہے انہوں نے ساری صورتحال کو قابو میں کی ہے تو وہاں سے کوئی ایکسپرٹس یا ڈاکٹرز کی ٹیم یا ان کا جو ایکسپرٹیز ہے جس طرح انہوں نے قابو کیا وہ ہم بورو کریں اس پر کوئی باتچیت ہو رہی ہے آپ نے وہان کرے پر ایکزامپل دیتے ہیں تو آپ شرکیوں کو بتائیں کہ وہان میں کیا ہوا تھا انہوں نے بھی لوگ ڈاؤن کیا تھا وہاں پر بھی چانیز گورنمنٹ میں سیسلہ کیا بہت شکریہ آپ کا مرتضی وحاب